آئیے آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں دراصل یہ زندگی ایک کتاب کی مانند ہے جس کے ہر ورق کو آنے والی صبح اُلٹ دیتی ہے اور ہماری زندگی کے باقی ورق تیزی سے کم ہوتے جاتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا جب ہم اپنی زندگی کا آخری ورق اُلٹ رہے ہوں گے ہماری آنکھوں کے بند ہوتے ہی کتاب زندگی بھی بند ہو جائے گی اور ہماری تصنیف محفوظ کر دی جائے گی کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اپنی اس کتاب زندگی میں ہم کیا درج کر رہے ہیں مثلا ہم اپنی ساری قوت کے ساتھ سوچتے ہیں دنیا کو دیکھتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں ہماری کتاب زندگی میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہم خود ہی مصنف ہیں کل یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہوگی اور اللہ تعالیٰ سبحانہوں فرمائے گا اے انسان پر آج اپنے آمال نامہ کا جائزہ لے تو کافی اے خود اپنا جائزہ لینے کے لیے ہمارا کوئی راز رب کریم سے پوشیدہ نہیں ان لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا جن کو نامہ آمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا ان کو جنت کی خوشخبری حاصل ہو جائے گی دوسرے وہ لوگ جن کو بائیں ہاتھ میں آمال نامہ دے کر جہنم میں بھیجا جائے گا جہنم برا ٹھکانہ ہے ایمان کی اصل روح اللہ تعالیٰ سبحانہوں سے محبت اور توہید پر ایمان اور اتباع رسول کے اندر ہے ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ سبحانہوں سے محبت کا ذریعہ کائنات میں بکھری ہوئی نعمتیں ہیں پھولوں کی خوبصورتی ہوا پانی روشنی پھل اور ہر وہ شئے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور زندگی آرام سے گزارتے ہیں ہمارا فرض ہے اللہ تعالیٰ سبحانہوں کی آلہ شان احسانات اور اس کی ظاہری اور باطنی نعمتوں پر نگاہ رکھیں اس کے سامنے اپنے دل کو آجزی اور انکساری سے پیش کریں گناہوں کی معافی مانگیں وہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے کریم ہے اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے توجہ فرمائیے ہمیں آنکھیں اس لیے عطا کی گئیں کہ ہم اس کے جلووں کو غور سے دیکھیں اور زبان ہمیں اس لیے دی گئی کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ذکر الہی سے اپنی زبان کو ہم تر رکھیں دماغ اس لیے عطا کیا گیا کہ اچھائی اور برائی کا فرق حلال اور حرام میں تمیز کر سکیں دل جو زندگی کے طاقت ہے دل اس لیے دیا گیا کہ اپنے رب سے پیار کریں اور ہر حال میں صبر اور شکر ادا کریں دل کو منافقت سے پاک رکھیں آنسو اس لیے دیئے گئے کہ اس کو یاد کریں اور گناہوں کی معافی کے لیے آنسو بہائیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سبحانہوں کی رحمت نازل ہوگی پیشانی ہمیں بلند اس لیے دی گئی کہ ہم اپنے رب کے سامنے سر جھکا ہیں اور دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں آئیے ہم سب اپنی غفلت کو دور کریں استغفار پڑھیں اللہ تعالیٰ سبحانہوں یعنی اپنے رب کی عبادت کر کے اس کو منائیں وہ اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا ہے وہ احسان کرنے والا ہے ہمارے پاس زندگی کو صراط مستقی پر چلانے کے لیے اور نامہ آمال کو دائیں ہاتھ میں لینے کے لیے ذرائع موجود ہیں ہم ارکان اسلام یعنی توہید روزہ نماز زکاپ اور حش پر عمل کریں قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں آئیے ہم سب مل کر دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سبحانہوں ہمارا آمال نامہ سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے انشاءاللہ آمین سمہ آمین